ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز اگر آپ کے پاس ایک پیارا سا خرگوش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرگوش آپ کی ساری باتیں مانیں آپ اپنے خرگوش کو ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو خرگوش کو ٹرینڈ کیسے کریں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک جرور دیکھیں ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں دوگ ایک ایسا اینیمل ہے جو بہت جلدی ٹرینڈ ہو جاتا ہے لیکن خرگوش اتنی جلدی ٹرینڈ نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ خرگوش بہت جلدی ڈر جانے والا اینیمل ہے تو اس لیے خرگوش کو ٹرینڈ کرنے کے لیے بہت حساب دانی کی ضرورت ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سیبن ایسے ٹپس بتانے والی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ اپنے بنی کو بینہ ٹریننگ کے ہی ٹرینڈ کر سکتے ہیں بس ان سیون ٹپس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیشنس بنائے رکھیں کیونکہ خرگوش کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے بٹو خرگوش بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں وہ سیون ٹپس کیا ہیں انہیں جاننے سے پہلے آپ کو سبسکرائبر بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ ہمارے اس چینل پر آپ کو اپنے ریوٹ سے ریلیٹڈ unlimited and knowledgeable ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولنا دوستو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹپ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرگوش بہت ہی اچھے سے ٹرینڈ ہو جائے تو آپ کو یہ ٹپ جرور فالو کرنا ہے کہ اپنے خرگوش کو کیج میں بند کر کے نہ رکھیں خرگوش کے ٹرینڈ نہ ہونے کا اور آپ سے بانڈ نہ ہونے کا سب سے بڑا ریجن یہی ہے کہ خرگوش کو زیادہ سے زیادہ کیج میں بند کر کے رکھنا میں اپنے بنی کو کبھی بھی کیج میں بند کر کے نہیں رکھتی ہوں ہاں رات کو ضرور بند کر دیتی ہوں کیونکہ رات کو ہمارے ہیان کبھی کبھی بلی آ جاتی ہے تو اگر آپ بھی اپنے خرگوش کو ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں اسے بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کام سے شروعات کریں کہ خرگوش کو زیادہ سے زیادہ خلا رکھنے کی کوشش کریں موشٹلی کیج میں بند رہنے والا خرگوش اور باقی ساری باتیں سیکھنا تو دور وہ سوسو پوٹی ٹرینڈ بھی نہیں ہو پائے گا تو اگر آپ بھی ایسا خرگوش چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ساری باتیں مانیں تو سب سے پہلے اسے کیج سے باہر رکھیں اس کے لیے ایک کونے میں لیٹر باکس بھی ضرور رکھیں لیٹر ٹرینڈ کیسے کرائیں اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکی ہوں آپ وہ ویڈیو جرور دیکھیں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو خرگوش کو ٹرینڈ کرنے کے لیے اس سوپوائنٹ کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اس سوپوائنٹ کو فالو نہیں کرتے ہو تو آگے کی ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ اسے ٹپ کے بینا آپ کا خرگوش کبھی بھی ٹرینڈ نہیں ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹپ کی اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے خرگوش کے ساتھ باتیں جرور کریں جس طرح آپ اپنے اور فیملی میمبر کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح خرگوش کے ساتھ بھی باتیں کریں کیونکہ ہمارا پیارا سا بنی بھی فیملی میمبر سے کم نہیں ہے آپ اپنے بنی سے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں جیسے اس کے خانے کو لے کر اس کی پسند نا پسند کو لے کر اس کی ٹریٹ کو لے کر یا پھر اس کی پوپ ایکٹیوٹی کو لے کر بھی آپ اسے باتیں کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کا بنی کبھی کبھی ادھر ادھر سوسو پوٹی کرتا ہے تو آپ اسے سمجھاتے ہوئے باتیں کر سکتے ہیں یا پھر اسے ہلکے ہلکے ڈانٹے ہوئے بھی باتیں کر سکتے ہیں اگر اس والے ٹپس کو آپ اپنے بنی کے ساتھ سرو سے کرتے ہو تو آپ کا بنی آپ کو سمجھنے لگتا ہے آپ کی باتیں بھی سمجھنے لگتا ہے یہ نہ سوچیں کہ ارے یہ بھولا بھالا کیوٹ سا جانبر ہماری باتیں کیا سمجھے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایک خرگوش بھی اپنے آنر کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اگر اس سے ریگلر باتیں کی جائیں تو تو اس والے ٹپس کو آپ ضرور فالو کر کے دیکھیں آپ کو بہتی اچھا ریجلٹ ملے گا چلیے اب بڑھتے ہیں تھرڈ ٹپس کی طرف اور تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے بنی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں تو اگر آپ اپنے خرگوش کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹپ کو ضرور فالو کریں اسے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے خرگوش کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی جتنا آپ اپنے بنی کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کے پیارے سے بنی کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے وہ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور اس کے ٹھیک اپوجٹ آپ کا بنی بھی آپ کو سمجھے گا کہ آپ اسے کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں کس کام کے لئے آپ اس کو منع کر رہے ہیں جتنا آپ کا خرگوش آپ کے ساتھ رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ آپ سے بانڈ ہوگا اور وہ آپ کی باتوں کو مانے گا کیونکہ آپ کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ رہنے کی بجے سے وہ خود کو سیفیل کرے گا اپنے انوارمنٹ کو لے کر خرگوش کے من میں جو ڈر کی بھاب نہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے من سے کم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں فورت ٹپ کی اور وہ یہ ہے کہ آپ جبرجستی کچھ بھی کرنے کے لئے اپنے خرگوش کو فورس نہ کریں خرگوش کے ساتھ تو کچھ بھی جبرجستی کرنا بہت ہی غلط ہے ایسا کرنے سے آپ کا خرگوش آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ سے ڈرنے لگے گا اور آپ سے نفرت کرنے لگے گا تو ریبر سے کچھ بھی فورس فولی نہ کرائیں جیسے اگر اس کا آپ کی گود میں آنے کا من نہیں ہے تو اسے گود میں نہ اٹھائیں اگر اس کا آپ کے ساتھ کھیلنے کا من نہیں ہے اس کا آرام کرنے کا من ہے تو جبرجستی اس کے ساتھ نہ کھیلیں جیسے وہ اسے ادھر ادھر بھگانا اسے پکڑنا ایسا کرنے سے خرگوش بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ بلکل بھی جبرجستی نہ کریں اس کا آرام کرنے کا من ہے تو اسے آرامی کرنے دیں اور وہیں اگر آپ اپنے ریبٹ کو کچھ بھی کرنے کے لیے فورس نہیں کرتے ہو تو آپ کے ریبٹ کو آپ کے اوپر ٹریشٹ ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے آجاد ہوں اس سے فریڈم والی فیلنگ سے خرگوش بہت زیادہ ہیپی رہتے ہیں اور جب خرگوش بہت زیادہ ہیپی ہوگا تب ہی وہ نئی نئی ایکٹیوٹی کرے گا تو اس سے ٹپ کو بھی ضرور فالو کریں اپنے خرگوش کو فریڈم دیں کچھ بھی کرنے کے لیے فورس نہ کریں ٹپ نمبر 5 دن میں چار پانچ بار یا اس سے بھی زیادہ بار آپ اپنے بنی کا نام لے کر ضرور بلائیں ہو سکتا ہے شروع شروع میں آپ کا بنی آپ کی بلانے سے نہ آئے بٹا آپ جب بار بار ایسا کریں گے تو آپ کا خرگوش دھیرے دھیرے اپنے نام کو پہچاننے لگے گا اور وہ آپ کے بلانے سے ضرور آئے گا جب بھی آپ اپنے خرگوش کو بلائیں تو اس کی پیٹنگ ضرور کریں پیٹنگ کرنے کے لیے آپ اپنے خرگوش کو ایک سائن دے سکتے ہیں جیسے آپ فرس پر بیٹھ جائیں اپنے ریبٹ کو اس کے نام سے بلاتے ہوئے فرس پر ہاتھ سے دھپ دھپ کی آبازیں کرتے جائیں خرگوش کے سننے کی جو پابر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیج ہوتی ہے ہو سکتا ہے شروع میں آپ کا خرگوش اس سائن کو نہ سمجھے لیکن آپ کے ریگولر ایسا کرنے سے آپ کا خرگوش جرور سمجھے گا کہ یہ اس کے پیٹنگ کرنے کا ٹائم ہے اور وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا اور بھاگ کر آپ کے پاس یا آپ کی گود میں آ کر لیٹ جائے گا سکتھ ٹپ ہے جب بھی آپ کے خرگوش کا کھلنے کا من ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ جرور کھیلیں جیسے جب خرگوش بہت زیادہ بنکی جومی کر رہے ہوں بار بار آپ کے بیٹ پر یا سوفے پر آپ کے پاس آ رہے ہوں آپ کو نپنگ کر رہے ہوں خرگوش جب ہلکے سے کارتے ہیں بہت زیادہ تیج نہیں کارتے تو اسے نپنگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے خرگوش کو آپ کے ساتھ کھیلنے کا موڈ ہے یہ بلکل نہ کریں کہ خرگوش کا کھیلنے کا موڈ ہو اور آپ اسے گود میں پکڑ کر بیٹ جائیں یا اس کی پیٹنگ کرنے لگ جائیں اگر خرگوش کا کھیلنے کا موڈ ہے تو صرف اس کے ساتھ کھیلیں نہ کہ پیٹنگ اور گود میں اٹھائیں سیونتھ اینڈ لاسٹ ٹپ کی دن میں ایک دو بار اپنے خرگوش کو اس کی ٹریٹ کے لیے جرور بلائیں اپنے خرگوش کی ٹریٹ کا ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس سمائے آپ کو اپنے خرگوش کو ٹریٹ دینی ہے تو اسی سمائے پر دیں ٹائم پر ٹریٹ دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے خرگوش کو پتا ہوگا کہ مجھے اس سمائے ٹریٹ ملنے والی ہے اس کے ٹریٹ کا ٹائم ہونے پر وہ خود ہی آپ سے اپنی ٹریٹ لینے آئے گا جیسے کی میرے بلنی کی ٹریٹ کا ٹائم صبح ساڑے آٹھ بجے سے نو بجے یعنی کی آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس سمائے میرے بلنی کو ٹریٹ چاہیے ہی ہوتی جب ہم اپنا نازتہ کرتے ہیں تو میرا بلنی بھی اپنی ٹریٹ لینے آ جاتا ہے جب تک اسے اس کی ٹریٹ نہ مل جائے وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا اور نہ ہی اپنی ٹریٹ کے علاوہ اور کچھ جیسے گھاس بغیرہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو فرینڈز یہ سیبن ٹپس تھے انہیں فالو کر کے آپ اپنے بنی کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا پیشنس بنائے رکھیں اور تھوڑا سا ٹائم اپنے بنی کو دیں بہت جلد آپ کا بنی بہت ساری باتوں کو سیکھ جائے گا ہر ریبٹ آنر کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ ان کا ریبٹ ان کے ساتھ اچھے سے بانڈ ہو جائے اور ساتھ ہی بہت اچھے سے ٹرینڈ بھی ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے اور ویڈیو میں بتائے گے ٹپس کو فالو کریں دیکھنا بہت جلد آپ کا بنی بھی ٹرینڈ ہو جائے گا بس جلدواجی نہ کریں جلدواجی اپنے ریبٹ کے ساتھ کریں گے یا کچھ بھی کرنے کے لیے اسے فورس کرتے ہیں تو آپ کا ریبٹ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا وہ آپ سے چھپ کر بیٹھے گا اور آپ سے ڈڑنے لگے گا کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا تو آئی ہو فرینڈ سو ویڈیو آپ لوگوں کو نولیج بل لگی ہوگی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی نولیج بل رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کی بھی نہ مجھانا ساتھ ہی چینل کو سبسکراب بھی ضرور کر لینا خرگوز سے ریلیٹر کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگوں آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پون سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کی پرابلمز کو سولف کرنے کی آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ